اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا وہ دفعہ تن نابینہ ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرض ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے دس آدمیوں کی لاس زبا کی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سلائی میری آنکھ میں لگا دی میں صبح اٹھا تو اندھا ہو گیا تھا اسی طرح ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نکل کیا ہے کہ جس سخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا اس کا موں کالا تارکول ہو گیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ تم بہت خوبصورت تھے عرب میں بہت خوبصورت تھے تم ایسی حالت تمہاری کیسی ہوئی اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے بازو کو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے دھلس دیتی ہے اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے کتابوں پہ ایک اور واقعہ آتا ہے جس سخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا تھا اور پانی پینے نہیں دیا تھا اس پر اللہ تعالی نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجتی نہیں تھی پانی پیتا جاتا تھا اور پیاس بجتی نہیں تھی تڑپ رہا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا اسی طرح کتابوں پہ یہ آتا ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں بہت زیادہ سقی تھا جو بہت بڑا دسمن تھا جس کا نام سمر ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاز کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا اور کتے اس کی لاز کو کھاتے رہے یہ انجام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی